اسلام علیکم میں جی میں بول ہوں آپ کی ہوسٹ عزمہ اور میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر تسلیم تو آج کے ہمارے ویکلی رانڈ اپ کا آگاز میں اس شیر سے کروں گی کہ نسار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے تو یہ شیر پڑھنے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر صاحب کے پاس چاہوں میں ذرا بریفلی تھوڑا سا اوورویو بتا دیتی ہوں کہ جو چیزیں ہم لوگ آج ڈسکس کریں گے پہلے نمبر پہ تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے سولہ مہینے سے جو بربریت سترہ مہینے ہو گئے ہیں اب جاری ہے وہ اس کا کہیں پہ ہمیں کوئی انڈ نہیں نظر آ رہا کہیں پہ بھی کوئی نظر نہیں آ رہا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ سوچ رہا ہے کہ ہمارے ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے لوگوں کے جذبات کیا بن رہے ہیں یہ دیکھیں کہ انہوں نے وہ ایکس پروینشل منسٹر نے شوکتہ لکھا ان کے ساتھ انہوں نے پچھلے چھے مہینے سے ڈھونڈ رہے تھے ان کو تو دیکھ لیں کیا کیا ہوا ہے پہ حادثہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے اور دوسرے نمبر پہ ہم ڈسکس کریں گے یہ اسمان ڈار والا جو واقع ہے جو کس طرح انہوں نے ان کے گھر میں گھس کے کیا 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 کچھ کیا اور اب اٹھا کے لے گی اب کہیں بھی بھی پریزنٹ نہیں کر رہے مطلب قانون تو ہے ہی نہیں ہے نا ملک میں اس وقت چل رہا تو پھر ڈاکٹر صاحب آپ ذرا بتائیں گی یہ جو شوکتہ لالی کا والا پہلے پہلے نمبر پہ مجھے بڑی تکلیف ہی ذاتی طور پہ اس چیز کی نا جو ہوا ہے ان کے ساتھ دیکھیں پتہ ہے ہم جب israel کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ israelی جو ہیں وہ philistineیوں پہ ظلم کر رہے ہیں جب ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ انڈین جو ہیں وہ اب مصدق ہندو کیونکہ مجورٹی ملک ہے تو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور کشمیر پہ ظلم کر رہے ہیں ان کو کشمیریوں کو جو ہے وہ انڈر آم مطلب انڈر میں کرنا ہے اور ان کو وہ زمین لینے ہو چاہلے ہمارے ملک میں جو ہو رہا ہے نا ownership وہ ایسی کوئی مثال نہیں ہمیں پہلے ملی یہ ایسا ہے کہ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ اچھا پہلے یہ عمران خان صاحب نے ہمیں آگئی دی کہ ہمارے ملک میں انہوں نے جو تحریک انصاف شروع کی تھی کہ انصاف کا نظام نہیں ہے جس کی وجہ سے غریب پستہ ہے پہلی دفعہ ایسا ہے کہ چاہے غریب ہے چاہے امیر ہے چاہے کوئی کاروباری ہے چاہے کوئی سٹوڈنٹ ہے چاہے کوئی جوب والا ہے چاہے کوئی شہباز گل جیسا امریکہ سے آیا ہے کوئی ان میں صرف اور صرف تعلق جو ہے نا وہ طریق انصاف سے ہو عمران خان سے ہو یا وہ بندہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کی جو ہے جرت کر رہا ہو ان کے ساتھ انہوں نے یہ ظلم کرنا ہے اور یہی شوقت لالیکہ صاحب کے ساتھ ہوا وہ دیکھیں ایک طرف سے یہ ظلم کر رہے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آرہا وہ جو عمران ریاض نے ایک بات کی تھی نا کہ ٹکر کے لوگ ملے ہیں وہ ٹکر کا آدمی تھا شوقت لالیکہ ہارٹ پیشنٹ ہونے کے باوجود کبھی کہیں کبھی کہیں وہ ان کے اغواہ ہونے سے چھپتے رہے آخر انہوں نے جان دے دی انہوں نے کہا میری جو ہے نا اب میری لاش کو لے جاؤ اور کروالو میرے سے میری لاش سے پریس کانفرنس کروالو تو انہوں نے جان دے دی لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا تو ٹکر کے لوگ تو ہیں ان کو سمجھ ابھی بھی نہیں آرہی پتہ نہیں کب آئے گی اور کیسے آئے گی یہ تو خدا ہی جانتا ہے بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ اپنے ہم وطنوں کے ساتھ کوئی بندہ ایسے کیسے کر سکتا ہے تو نیکسٹ پوائٹ پہ ہم موو ہوں گے کہ وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اسمان ڈار کے ساتھ جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ کیا کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا کہ کتنے لوگ ایمپلائیز تھے ان کے کتنے کاروبار کتنے گھروں کے چیولے ان کی وجہ سے جل رہے تھے تو انہوں نے سارا ان کا کاروبار سیل کر کے اور ان کے گھر میں گھس کے جو کچھ ہوا آپ کو پتا ہی ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیں کراچی سے ان کو ریسٹ نہیں کہہ سکتے ابڈکٹ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ریسٹ میں تو کوئی قانون ہوتا ہے جو فالو کرنا ہوتا ہے بلکل قانون کی آپ بات کریں ان کی والدہ بیچاری دیکھیں وہ اب آ کے وہ خود یعنی ظاہر ہے کہ اب والدہ کو ہی آنا پکے گا تو وہ آ کے ریکویسٹ کر رہی ہیں انصاف کے اداروں سے انصاف کے اداروں سے یعنی اس وقت دیکھیں کہ پورا ملک جو ہے وہ انصاف کے اداروں کی طرف دیکھ رہا ہے کہ آپ کچھ تو اپنی سپائن شو کریں کچھ تو شو کریں کہ کب کیسے کس طرح سے لوگ انصاف کے لیے کہاں جائیں کس طرح مانگیں تو انصاف مانگ رہی ہیں کہ بھئی میرے بیٹے کو اگر اخواہ کر لیا ہے کوئی کیس ہے تو ان کو پریڈیوز کریں یہ جو پہلے ہم سنتے تھے کہ پوسٹ ڈساپیرنسز ہوتی تھی اب تو پورا ملکی تقریباً اس چیز اس وبا کا شکار ہو گیا انصاف دیکھ لیں نا انصاف کیا ہے نا انہوں نے ارشد شریف کے ساتھ اس کی بیوی کے unavailable warrant issue کر کے یہ انصاف کرنی بھی آئے انہوں نے اور کیسے انصاف کریں گے یہ تو انصاف ہے ان کی نظروں میں یہ کتنی تکلیف کی بات ہے کہ اس طرح کا عظیم وہ مطلب اس طرح کا پاکستانی آپ کو کوئی نظر آتا ہے کوئی اگر ہم لوگ نظر دڑائیں تو کوئی نظر آتا ہے اس طرح کی level کا journalist اس طرح کی investigative journalist کوئی ہے پورے پاکستان میں کوئی بھی نہیں ہے اس کے پائے کا کس طرح کا وہ انسان تھا اور جان اس نے بھی قربان کر دی اور حق کا ساتھ اس نے نہیں چھوڑا تو آپ دیکھیں یہ اس طرح کا انصاف دے رہے ہیں اس کے گھر والوں کو وہی نا مطلب یہ تو literally یقین کریں اتنی heartbreaking تھی نا جب یہ news دیکھی کہ آپ بجائے کے شہید کو انصاف تھے ان کے گھر والوں کو انصاف تھے بلکہ کیا ہوا ان کے گھر والوں نے تو جو supreme court کو وہ دی تھی request دی تھی وہ تو آج تک properly وہ case تو چلی نہیں سکا جن کو انہوں نے نامتد کیا تھا وہ تو ظاہر ہے کہ وہ جن کے پر جلتے ہیں وہ والا حال ہے ان کو تو آج تک وہ case تو چلی نہیں سکا ایک طرف supreme court میں وہ case ہیں اور دوسری طرف یہ نیچے عدالتیں تو اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے جو رسے ہیں وہ کہاں سے ہلائی جا رہے ہیں ان کی جو یہاں تک حبر یہاں تک حبر آ رہی ہے کہ یہ جو case چل رہا تھا اس کا گھر والوں کو پتہ بھی نہیں تھا گھر والوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کہیں پہ کوئی investigation ہو رہی ہے تو یہ تو ہر ایک پاکستانی کو پتہ ہے کہ یہ کس کو بچانے کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ظاہر ہے ان کے اوپر pressure ڈالنے کا ایک طریقہ ہے کہ اتنی دکھی ہوئی وہ عورتیں ہیں ان کا مطلب فیملی کا ان کی کفالت کا ان کا سہارا اتنا عظیم انسان میں تو کہوں گی جیسے کہتا ہے ہیرے جیسے روک بالکل مٹی میں ہیرے جیسے روک جو ہیں وہ رول گئے سچی بات ہے مطلب وہ تو گئے تو شہادت کا رتبہ ہے ان کا لیکن جنہوں نے ظلم کیا ان کو ضرور اس کی سزا جیسے یہاں پہ وہ مجھے مراد سعید کی وہ بات یاد آگی ہے انہوں نے کہا تھا اپنی ایک ٹویٹ میں وہ مدرس ڈے تھا نا تو جو ارشیر شریف کے بیٹے نے کہا تھا کہ میری دادی کو میری دادی نے اپنے دونوں بیٹے وطن پہ قربان کر دیے تو میری دادی کو وش کرنے والا نہیں کوئی را تو مراد سعید نے اس کو کہا تھا اور میں اس نے کہا تھا تمہارا اببہ اور تمہارا چچا جو ہے وہ تو رہتی دنیا تک ان کا نام زندہ رہے گا اور پاکستان میں پیدا ہونے والے ہر ایک بیٹے کے اوپر قرض ہے اس دادی کا اس اس عظیم عورت کا جس نے اپنے دو بیٹے اس ملک پہ قربان کیا تو بڑی تکلیف بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے بندے کو تو چلیں اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے انشاءاللہ انصاف ہوگا میں یہ کہوں گی کہ تکلیف تو ہوتی ہے لیکن ساتھ میں میں یہ بھی کہوں گی کہ یہی جو ہے نا یہ ہمارے ملک یہ یعنی یہ ہمارا سرمایہ بھی ہے کہ کیسے کیسے باہمت جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یعنی شریف فیملی اور زرداری پیسوں پہ بکنے والے پیسوں پہ اپنے ضمیر بیچنے والے پیسوں کے اوز ضمیر ضمیروں کے سوداغر ہیں یہ لوگ جہاں اس طرح کے لوگ ہیں نا وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے یہ جو ہے نا یہ ہمارا ایک قیمتی سرمایہ بھی ہے یہ شہید جو ہے نا یہ ہمارا فخر ہے کہ انہوں نے اپنی جان دے دی شہید ارشد شریف نے اور ان کی جیسے ان کی فیملی جو ہے وہ جو حق پہ کھڑے ہیں اپنا حق مانگنے کے لئے کھڑے ہیں لیکن وہ کہیں سے بھی give up نہیں کر رہے وہ جو اتنا ظالم اس وقت جو اقتدار کا ایوان ہے جتنا ظالم ہے اس کے باوجود لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم تو کھڑے ہیں ہم تو ثابت قدم ہے نا تو یہ بھی ایک مثالی بات ہے ہاں جی اور دوسری میں بات کرنا چاہوں گی کہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کا کیا حال ہے یہ جو جی ٹونٹی کی جو ہوئی ہے کانفرنس انڈیا میں اور دیکھیں کہ ایسی پورا جو انڈیا جو ہے وہ پورا سینٹر آف اٹینشن بنا ہوئے جس طرح کہ ہمارا پاکستان تھا ابھی سولہ مہینے پہلے یہاں پہ بھی پوری دنیا کے لوگ آ رہے تھے مسلم دو کانفرنسز ہوئی ہیں خان صاحب کے نیچے اب تو ایسے لگ رہا ہے جس سے ہم جو ہیں وہ ٹوٹلی اریلیونٹ ہو گئے ہیں دنیا میں ہماری کوئی اہمیت نہیں رہ گی ایک کانٹراسٹ ہو گیا پتہ ہے کمپلیٹ کانٹراسٹ ہو گیا ہمارا یعنی اگر آپ دیکھیں کہ جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے ہماری خارجہ پولیسی ایسی تھی کہ جہاں عمران خان صاحب جاتے تھے وہاں مودی کو کوئی یعنی کوئی لفٹ نہیں تھی مودی ایسے بلکل آفٹ اف سین رہتا تھا اور خان صاحب جانا وہ ہر جگہ پہ ظاہر ہے کہ ان کا ایک اپنی ایک اچیومنٹ کی وجہ سے ان کی ایک حیثیت ہے ان کی تاورنگ پرسنالیٹی ہے نا ان کی تاورنگ پرسنالیٹی ہے بلکل اور وہ وہ سینٹر اف اٹنشن ہوتے تھے لوگ ان سے بات کرنا چاہتے تھے انہوں نے سینٹرل جو ہمارے ایشیا کی ڈیفرنٹ جو ریاستیں ان کا چاہے انہوں نے دورہ کیا چاہے انہوں نے دو پرس وہ کروائیں اسلامی سفرائی کانفرنسز کروائیں چاہے وہ کہیں بھی کسی بھی رشیا میں بھی گئے جس طرح بھی ہوتا تھا تو وہ سینٹر اف اٹنشن ہوتے تھے اور مودی بلکل بیکگراؤنڈ میں چلا جاتا تھا اب ٹھیک ہے وہ جی ٹوینٹی جو ہے وہ سنا ہے کہ لاسٹ برازل میں ہوئی تھی نیکسٹ یر شاید کہیں اور انڈونیشیا میں ہونی ہے ٹھیک ہے وہ کوئی بہت بڑی اچیومنٹ نہیں ہے انڈیا کی لیکن having said that اس وقت انہوں نے ابھی جو چاند پہ جانے والا بھی ایک کیا having said that وہ at least انہوں نے جو اچیف کیا سو کیا ہم اتنا پیچھے چلے گئے کہ ان کو موقع مل گیا اس نے کتنے بڑی الفاظ گئے کہ پاکستان کو اب چھوڑ دو وہ تو اپنے ہی ٹائل میں اس طرف سے چلا گیا کہ وہ پیچھے چلا گیا ہم تو یعنی اس نے کتنے انسٹرٹن بات کی ہمارے ہمارے لوگوں کے لئے لمحہ فکریہ ہونی چاہیے تھی unfortunately ابھی بھی پتہ نہیں کب sanity prevail کرے گی ہم تو انتظار ہی کرتے ہیں نہیں sanity تو ابھی دیکھ لیں آپ گلگت بلتستان کے جو election ہے election مطلب ایک ہلکے کا election ہے اور وہاں پہ یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بڑا کوئی بہت بڑا ہلکہ ہے اور لاکھوں کی تعداد میں vote ہیں جو آپ سے گنے نہیں جا رہے تیس ہزار ٹوٹل vote ہیں دین پارٹنگ کے ملا کے تو یہ کیا ڈراما چل رہا ہے کہ وہ صرف پی ٹی آئی جیت گئی ہے تو اس وجہ سے وہ official results نہیں release کر رہے تو وہاں پہ ان کو دھرنا دینا پڑ رہا ہے تو نہیں مطلب sanity پھر کب prevail ہوگی اور کیسے ہوگی اس طرح کی حرکتوں کے بعد پتہ کیا ہے دیکھیں یہ ان کو نہ سمجھ نہیں آ رہی جیسے آج ملات سعید نے کہا تھا کہ بادشاہ ننگا ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اتنا evident ہو گیا اتنا کھلا کھلا یہ ان کا جو جانب داری ہے وہ اتنی کھلی ہے کہ سب کو پتہ چل رہا ہے پورا پاکستان جو عوام ہے نا وہ پورے پاکستان میں جہاں چلے جائیں وہ کہتے ہیں چاہے عمران خان جیل میں بھی بیٹھا ہے نا ہمارا ریڈر ہمارا وہی ہے vote ہمارا اسی کو ہے ہم نے اسے ہی ماننا ہے ان کو جو ہے نا اپنی انا میں ابھی سمجھ نہیں آ رہی لیکن یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا ظلم کا نظام زیادہ دیر نہیں چل سکتا میری تو یہ سمجھ ہے جتنا بھی یہ خوف کھلائیں لوگ نہیں ڈر رہے لوگ نہیں ڈر رہے لوگ نہیں ڈر رہے ملکل ایسا یہاں تھانکیو سو مچ ڈاکٹر تسلیم آپ کے ویلیوبل انپوٹ کا اور آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ کان ترس گیاں سننے کو میرے پاکستانیوں کیا ہی وہ آواز جب کانو میں آتی تھی تو ایک حوصلہ سا ملتا تھا دل کو ایک ایسے لگتا تھا کہ ایک لیڈر ہے جو ہم سب کو اون کر رہے ہیں نہ صرف پاکستان میں موجود پاکستانیوں کو اوورسیز پاکستانیوں کو ہر ایک کو اونرشپ ملی تھی کمزور طبقے کو گریب طبقے کو سب کو وہ لیڈر جو ہے وہ اون کر رہا تھا سب کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو اللہ کرے ہماری اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ انہیں ہر حدیت سے واپس لے کیا اور یہ جو سارا جو سلسلہ ہے وہ انشاءاللہ تو up until next week thank you so much اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ